موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ کہیں بھی رہ رہے ہو اس دنیا میں پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہو اللہ تعالی آپ کو خوش خوش رکھے اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالی خوش رکھے اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنی بیسٹ بلیسنگ آپ کو پر کرم فرمائے آج کا جو میرا وی لاغ ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل گدھ ہیں جس کو ہم ولچر کہتے ہیں جو مردار کا گوشت کھاتی ہیں تو اس کے بارے میں ہے ان ریالیٹی میں اگر آپ تھنڈے دن سے سوچیں میرے پاکستانیوں کہ ہمارے اوپر سال ہا سال سے دیکیڈ اور دیکیڈ یہ جو ہے یاد رکھئے گا کہ ہمارے اوپر گدھیں ہمارے اوپر راج کر رہی ہیں شاید یہ ہمارے کچھ قسمت اس قسم کی ہے یا ہمارے گناہوں کا کوئی نتیجہ ہے یا ہماری اپنی ہی سٹوبرٹی ہے کہ ہم ان لوگوں پہ جو ہے نا بلائنڈ فیت وہ ہمیشہ اندہ اعتماد وہ ہم ان کے اوپر کرتے رہے چاہے وہ بھٹو تھا چاہے وہ بے نظیر تھی چاہے اس کا وہ زرداری اور آگے اس کی نسل چل پڑی ابھی تو وہ ان کے ٹڈی دل بھی جو ہے وہ بھی مدار میں آ چکے ہیں اب دوسری طرف دیکھئے کہ جو کھوتا ہے گیدڑ ہے وہ شیر بنا ہوا ہے اور وہ کتنے ایک شیر تھے ایک واری فیر اب اس کی نسل ایک چلی دوسری چلی اب تیسری نسل جس کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی نسل کونسی ہے وہ عوان ہے یا وہ عربی ہے وہ جاسر میں کیا ہے کیا نہیں یعنی کہ اس قسم کے غلیظ قسم کے لوگ بار بار ہمارے اوپر آ رہے ہیں میں ان کو لانے والوں سے پوچھتا ہوں آپ کو ٹکسالی نظر نہیں آتا آپ کو بزارِ حسن نظر نہیں آتا آپ کو اس ان علاقوں میں ان لوگوں کی نسبت کروڑ درجہ بہتر پڑھے لکھے ڈاکٹرز پروفیسرز لوگ بھی مل جائیں گے حقیقت بات ہے جو ایکچول میں پاکستان کے پیٹریوٹ ہیں وہ پاکستان کی خدمت کرنا جانتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں میں خود بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ جو ڈاکٹریٹ تک انہوں نے کی ہوئی ہے وہ ایون باہر انگلنڈ کے اندر وہ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے گئے اور کئیوں نے ایم فیل کیا اور ان کو وہاں پہ جاب کی آپ جو کرتے ہیں کہ آفر ہوئی یقین کیجئے انہوں نے پریفر کیا پاکستان میں جانا پریفر کیا پاکستان پنجابی انیورسٹی میں پڑھانا میں خود پرسنل ہی میں ابھی ان کے آئی ڈی یہاں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے سپیشلی کیونکہ بلیم اسٹیبلشمنٹ کی اوپر لگتا ہے کہ ان کو بار بار وہی لاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جائیے خدا کیلئے پاکستان کے بہت سارے ریڈ ایریاں ہیں جہاں پہ ان سے کروڑ درجے بہتر مل جائیں گے یہ تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو یہ لوگ ہیں ان کا تو خون ہی کالا ہو چکا ہے یہ تو بدبودار جانور ہو چکی ہیں بدبود چھوڑ چکی ہیں یہ گدیں ہیں گدیں ہیں یہ ہمیں کھا رہی ہیں مجبوری کیا ہے مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ لگی کہ ہمیں کیا مجبوری ہے کہ بار 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 ایسے غلیز لوگوں کو ہم اپنے اقتدار پر لاتے ہیں جو ہمیں ہی لوٹتے ہیں ہمیں ہی کھاتے ہیں ہمارا ہی کھایا ہوا پہنا ہوا وہ آگے آگے ایسے کرتے ہیں ان کے امبر دیکھئے اللہ معاف کرے اتنی یعنی کہ وہ ہے اپنی انسانیوں سے بھی اوپر وہ گزر گئے اپنے ہم کوئی نوز بلہ وہ کوئی خدا سمجھتے ہیں غرور تکبر اتنا ان لوگوں میں بھرا ہوا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ان کے ان سے پاکستان کے ایک ایک پیسہ نکالا جائے نا ان کے بدل کے اوپر ان کی سکین بھی نہیں رہتی اب بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو بھی خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے ایماندار لیڈرشپ کو الیکٹ کرنا ہے یا بار بار ہم نے بھی یہ غلط جو ہے نا اعتماد کر کر کے کر کر کے ایسے ہی لوگوں کو لانا ہے میں سپیشلی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہاتھ میں بریانی پکڑی ہوتی ہے سڑک کی اوپر ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ دنیا کا آخری کھانا ہے یہ نہیں پتا کہ یہ مردار مرگا ہے یہ نہیں پتا کہ کب کا ہے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں شیئر تکواری فیر بس کیجئے تم لوگوں ایسے لوگوں کی وجہ سے کر کے اس پاکستان کی بدبختی آئی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے کر کے پاکستان ڈوب چکا ہے کیا ان لوگوں کے بزنس کبھی بریانی کھانے والوں کبھی سوچا ہے کہ ان ایسے بغیرتوں کے کاروبر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کی آنے والی جو نسلیں ابھی تک میرا ہوا میں ہیں وہ بھی خربوں پتی ہیں لیکن پاکستان کے جو ہر چیز تباہ برباد ہوگی کبھی سوچا آپ لوگوں نے کبھی اس دماغ کے استعمال کیے جو راب نے دیا ہوا اسی طرح سند کے اندر وہاں تمہیں پتا ہے کہ وہاں لوگ ڈرتے ہیں یہ بہت بڑا بدماش ہے یہ جو زرداری ہے تو ویسے دو ٹکے کا شخص ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن وہ بدماش بناوا ہے اس کی بہن غنڈی بنی ہوئی ہے وہ دمگیاں لگا لگا کے لوگوں سے ووٹ لیتی ہے کہ تم نے ووٹ نہ ڈالو تو یہ نہ کیا سند والو آپ کو اٹھنا پڑے گا یاد رکھا آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا آپ کو موچڑا جو ہے لتر جو اس کو کہتے ہیں وہ اٹھانا پڑے گا یہ آپ کے علاقے میں آتے ہیں ان کو لتر ماری ہے یار ڈرتے کس چیز سے ہو کس چیز سے غنامی تو پہلے ہی کر رہے ہو کون سے آپ پہلے راج کر رہے ہو ازادی کے لیے دفعہ ٹرائی تو کرو ان لوگوں سے ازادی لینے کے لیے ہمیں خود کرنا پڑے گا یاد رکھئے گا جو ان کو لانے والے ہیں اور دوبارہ ان کو ہی لائیں گے ہم دوبارہ وہ ہی لائیں گے ہم جو مرضی کرنے عمران خان کو جو ہٹایا ہے نا اس وقت مقصد کے لیے نہیں ہٹایا کہ اس کو دوبارہ لائے جائے یہ یاد رکھئے گا کہ آج بھی گندے انڈے روٹن ایکس آج بھی مجود ہیں بدبودار جانور میں تم کو غلیز قسم کا لوگ غدار لوگ ہیں جن کو میں کہوں گا کہ جو جنہوں نے عمران خان کو اتارا چلتے ہوئے پاکستان کو تباہ برباد کیا اب پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا حقیقت بات ہے کہ سکن بھی ہماری اتر گئی ہے لیکن تم لوگوں کو شرم نہیں آئی لانے والوں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے والا لانت ہے تم لوگوں پر وہ خدا کی کروڑ کرو لانت ہے تمہاری آنے والے نصروں پر لانت ہے تم نے میرے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا یہ گدوں کے حوالے کر دی یہ گدیں کھا رہی ہیں ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں اب تو ہڈیاں رہ رہی ہیں ابھی میں نے پکچر شیئر کیا ایک انسان کی یہ پکچر ہے پاکستان کی پکچر ہے وہ کہ انسان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں اور یہی گدیں ہیں ہمارے اوپر ابھی دیکھیں زرداری کا وہ جس کی ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میلہ یا فی میلہ اور اس کے باس حب سے جو چھوٹی بیٹی ہے ٹڈی دل ٹائپ وہ اتنی سی ہے اتنی سی وہ بھی آگے سیاست کر رہی ہے وہ کائرہ ٹائپ بھی لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے شرم کرو کائرہ اپنی عمر دیکھو اور اس کی حالت دیکھو وہ ادھر دیکھو وہ مریم جس کو خود نہیں پتا کہ یہ کس کی نصر ہے اس کی اولاد وہ اپنے بیٹے کا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ اور سفتر صاحب گزرے ہو کمی کمی انسان اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کبروں کی مٹی چاٹنے والا پیرو فکری کرنے والا بکواس کرتا ہے ہر روز جس کا کوٹ مارچل ہو جانا ہے اس سے جب وہ لے کس کو بھاگا تھا لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ امیجن کرنے اگر عزت دار ہوتے جو ان سے ارکتیں ہوئی ہیں پکڑے گئے ہیں لیکن عزت دار نہیں ہے یہ بائی کر میں آپ پر لے کہتا ہوں کہ ایسے جو ریڈیریا کے لوگ ہیں وہ کروڑ در جن سے بہتر ہیں ان کو لانے والو شرم کرو ادھر سے کوئی بندہ لے ہو اگر آپ عوام میں سے کوئی نہیں بندہ لانا چاہتے عوام کا کوئی نماندہ نہیں لانا چاہتے تو پھر کیا کس چیز کی یہ کہہ کو ہم نے ازادی لی ہے یہ ازادی نہیں ہے عمران خان صحیح کہتا ہے کہ ہمیں ازادی لینی ہے اور اس ازادی کے لیے ہمیں توقع دو کرنی پڑے گی میرے پاکستانیوں یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے یہ فوج ہماری ہے اس فوج کے لیے ہمارے بچے ہیں ہم نے اپنا خون دیا ہے ہم نے سیکریفائی کیا ان بغیر تنہیں لوٹا ہے انہوں نے لوٹا ہے اور ان کے لانے والوں نے لوٹا ہے یہ سارے کے سارے چور اچکے ڈاکو ہیں میں حقیقت بات ہے اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اب انہوں نے میرے جذبات دیکھے نہیں ہے کاش میرے سامنے ہو کاش میرے پاس حقیقت بات ہے کہ وہ پاور ہو میں ان کو بتاؤں یہ توری کے طرح لٹکنا رہے ہوں پورے پاکستان کے اندر ہمیں ضرورت ہے ایسے ہی چیز ایسے ہی ریولوشن کی جس کے اندر عوام خود عوام خود باہر نکلے عوام خود فیصلہ کرے کہ کون سا لیڈر ان کو چاہیے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اماندار عمران خان ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی عوام کو چانس ہے عوام چنیں کوئی شخص کسی ایک کو فیصلہ کرنے کی جاس نہیں دی جا سکتی کہ جا کہ وہ الیکشن کمیشنر کو کہ اس کو نہیں جتاؤ اس کو جتاؤ بہت ہوگے اب مام خان مت بنو یہ پاکستان ہم سب کیا ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی ایکسٹرا کوالیفکیشن کر لی یا تھوڑے سے گیندیاں آپ نے زیادہ اٹھا لیں تو آپ اوپر چلے گے تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ معاف کریں پتہ نہیں کیا بن گیا ہے آپ سوچتے ہیں ہی لفہ تھینگ ہی لفہ تھینگ وہ خدا کی ذات ہے سب سے بڑی سب سے بڑی خدا کی ذات ہے اور اس کی پاور ہے سب سے زیادہ تو لہٰذا اب پاکستانی فیصلہ آپ کا ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ پاکستان ازاد ہو آپ چاہتے ہو آنے والی ہماری نسلیں ان کا فیوچر اچھا ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے بھی پرائم منسٹر بنے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے بھی چیم منسٹر بنے تو پھر آپ کو توقع دو کرنی پڑے گی ورنہ یہی ڈب کھڑبے جو ٹڈی دیل اور پتہ نہیں کیا کیا توہ سوہ اللہ معاف کرے مجھے خدا کی قصہ غصہ آتا ہے کہ یار سر یہی رہ گئی ہے غلیظ لوگ ٹڈی دیل ہماری اوپر حکومت کا انویل ان کو اقاد کیا ان کی کونسی اقاد ہے ان میں کونسی خوبی ہے نہ کوالیفکیشن ہے نہ اور کچھ صرف ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں اس کو یاشی بھی کراتے ہیں اس کو ڈرنکنگ بھی کراتے ہیں اس کو وومنائزنگ بھی کرواتے ہیں یہ ان میں خوبی ضرور ہے اور ہمارے ہی کریکٹرلیس لوگ جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے چل کے ان کے لئے کام کرتے ہیں لیکن پاکستانیوں ہمیں اتخاد کرنا پڑے گا ہمیں یہ سچ بتا رہا ہوں میں ہم سورٹ اسے کہ جو غلط الفاظ استعمال کی لیکن حقیقت دل جلتا ہے جب دل جلتا ہے تو پھر کیا نہ لوگ تو گولیاں مارتے ہیں میں نے اس سے الفاظ اٹھائے ہمیں اپنے ازادی کے لئے اپنے بچوں کی ازادی کے لئے اس پاکستان کی ازادی کے لئے ہمیں کام کرنا پڑے گا ہم نے میں نہیں برداشت کر سکتا مودی کھڑے کے میں نے ان کی وہ دیکھا میں نے ان کی اکڑ نکال دی اوہ تم ہے کیا تیری اقاد کیا ہے صرف ان غداروں کی وجہ سے مودی جو ہے نا وہ بے اقادہ وہ بات کرتا ہے تو اگر کوئی غیرتبط ہمارا پرائیم نیسٹر ہوتا جیسے ہی عمران خان تھا پھر دیکھتے کہ ان کی جرد کیسی تھی بہرحال ابھی پاکستانیوں یہ میرا ویلاغ اس امید کے ساتھ ہے کہ کائنڈلی میری باتوں میں سوچیے گا ضرور اور میرے انفاظ سے کسی کے دل اوزاری ہوئی ہے تو اس کی میں محفی مانگتا ہوں لیکن یہ سچ اور حق کی بات میں نے کی ہے پاکستان کے لیے بات کی ہے اپنے آرمی کے لیے بات کی ہے اپنی پیٹرنلزم کے لیے بات کی ہے اپنی قوم کو میں نے جگانے کی بات کی ہے میں نے کسی کو اکسانے کی بات نہیں کی پاک فہوز زندہ بار پاکستان پہندہ بار السلام علیکم موسیقی